السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بائیس جنوری کو بابری مسجد کی جگہ کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے وطنی بھائیوں نے جو ایک بڑا مندر بنایا ہے اس کا وہ افزتا اور اپننگ کرنے والے ہیں ایسے موقع پر بہت سے اہل ایمان اور مسلمان مایوس ہیں اور مایوس ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اللہ کا مقدس گھر جو دھرکی اور زمین پر سب سے زیادہ بابرکت اور مقدس تقدس والا شان اور شوکت والا ہوتا ہے اس کو شہید کرنے کے بعد وہاں ایک مندر تعمیر کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے آپ کی خدمت میں ایک تاریخ اور ایک تاریخی حقیقت بیان کروں گا اور دوسرے اس موقع پر اہل ایمان اور مسلمانوں کو خصوصاً بائیس جنوری کو کیا کرنا چاہیے چند کام بھی آپ کی خدمت میں میں ضرور پیش کروں گا سب سے پہلے ہم بابری مسجد کی خدمت میں ایک جملہ تین بار کہتے ہیں بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس آجزی اور بیبسی اور کمزوری کو معاف فرمائے آئیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی خدمت میں ایک تاریخ پیش کرتا ہوں جس سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد وہاں کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو مندر تعمیر ہوا ہے اور اس سے ہم مایوس ہیں وہ مایوسی ختم ہو سکے ہوں یاد رکھیں اس افتتاع اور اوپننگ سے پریشان نہ ہوں اللہ بہت بڑا ہے اس کی قدرت بہت بڑی ہے آپ کو یاد ہوگا آیہ صوفیہ کو ذہن میں رکھیں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد استمبول کی اس تاریخی عظیم شان مسجد کو اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا لیکن حالات نے انگڑائی لی تو اللہ نے اٹھاسی سال بعد پھر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا آج اگر گردش زمانہ نے بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چھین لی تو کوئی بات نہیں ہمیں اپنے آمال درست کرنے چاہیے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ حالات پھر بدلیں گے ججو نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے انیس سو اننچاس میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھنے کا عمل غلط تھا انیس سو بانوے میں بابری مسجد توڑنا مجرمانہ عمل تھا مگر عدالت نے ان سب کے باوجود صرف آستھا اور ہندو وطنی بھائیوں کے جذبات کی وجہ سے مندر کے حق میں فیصلہ کیا ہے عدالت کا یہ فیصلہ دستاویز کی شکل میں محفوظ ہے اور یہی فیصلہ ایک دن انشاءاللہ ہمیں بابری مسجد واپس دلائے گا اس لئے میرے بھائیوں اس عدالت کے فیصلے کو سامنے رکھیں اور مایوس نہ ہوں اور تاریخ آیا صوفیہ کی مسجد کی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں تو یہ تاریخی پس منظر ذہن میں رکھ کر اپنی مایوسی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور دوسرے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے حکومت کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ اس دن پورے ملک میں مندر کی افتتاح کے موقع پر چراغ جلائے جائیں دیپ اور دیئے جلائے جائیں یاد رکھیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے صدر ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں واضح کہا ہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کو چراغ یا دیئے دیپ جلانے کی بالکل اجازت نہیں یہ صرف شرکی عمل ہے اور اس سے ایمان اور یقین کے ضائع ہو جانے کا ڈر اور خوف ہے اس لئے وہ نہ جلائیں ہندو بھائی ہمارے جلائیں تو ان کے لئے خوشی کا موقع ہے اور ان کے مذہب میں اس کی اجازت ہے مسلمان اس کے قریب اگر جائے گا ایسا کرے گا تو اس کے ایمان کا سلب ہونے اور ایمان کے ختم ہو جانے یا کسی بھی طرح کسی بھی شرکی عمل میں پارٹنری اور شرکت کرے گا تو اس کے ایمان کے ختم ہو جانے کا ڈر اور خوف ہے اس لئے یہ کام تو بالکل نہ کریں البتہ کیا کریں خصوصاً بائی جنوری کو اللہ سے توبہ کریں یا اللہ تیرے مقدس گھر کی تحفظ ہم نہ کر سکے اللہ ہمیں اس سے معاف فرما اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں اگر ایک مسجد ہماری کمزوری اور ضعیفی کی یہ کوٹ کے فیصلے نے ان کو دلا دی تو ہم اس پر مایوس نہ ہوں جو مسجدیں ہمارے پاس ہیں ان مساجد کو ہم آباد رکھیں نمازوں کا پانچ وقت کی نمازوں کا مکمل پابندی کے ساتھ احتمام کریں اور اسی طریقے پر خصوصاً بائیس جنوری کو یعنی رام مندر کی اوپننگ اور افتتاح والے دن بابری مسجد کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اللہ اس کی برکت سے راستے آسان فرمائے گا اور ایک چوتھا کام یہ کریں کہ اپنی نسلوں کو بابری مسجد کی تاریخ بتائیں آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ بابری مسجد ایک اللہ کا مقدس گھر اور اس مقام پر تھا تاکہ یہ بابری مسجد کا خیال اور تصور اگر ہمارے ذہن اور دماغ سے بھی کوئی کھرچ نہ چاہے ہماری نسلوں سے اس کو ختم کرنا چاہے تو کر نہ سکے اس لئے بابری مسجد کی تاریخ واقعات اپنے بچوں اور اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کیا کریں تاکہ اس کی یاد اور اس کی یاد داشت ہمارے سینوں میں محفوظ رہے اور ہمارے ذہنوں سے وہ ختم نہ ہو یہ چند کام ہم کریں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں